سابق وزیراعظم عمران خان نے ایک ایسا یورکر کھیلا کے جس سے ایک ہی وقت میں اپوزیشن کی تمام وکٹوں کو اڑا کر رکھ دیا سابق وزیراعظم عمران خان نے اسمبلی تحلیل کرنے کا اعلان کیا اور فوری طور پر الیکشن کروانے کا اعلان بھی کیا جبکہ اپوزیشن کی جانب سے نئے وزیراعظم کو سیلیکٹ کرنے کے حوالے سے تیاریاں کی گئی تھی اپوزیشن کی جانب سے ووٹ اوف نو کانفیڈنس پر ووٹ کروانے کے حوالے سے مکمل تیارے کی گئی اور ان کی جانب سے 172 سے زائد افراد یعنی 172 سے زائد ایمین نے بھی اسمبلی لے جائے گئے لیکن سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ایک ایسا یورکر کروایا گیا جس نے اپوزیشن کو چاروں شاہ نے چت کر دیا البتہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ میڈیا پر خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئے جب وزیراعظم عمران خان کی جانب سے اسمبلی کو تحلیل کرنے کا اعلان کیا گیا دوسری جانب اپوزیشن کے چہرے اترے ہوئے نظر آئے جس پر وزیراعظم عمران خان نے بعد ازاں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے عام انتخابات کے مطالبے پر پی ڈی ایم کا رد عمل حیران کن ہے وزیراعظم عمران خان نے عام انتخابات پر متحدہ اپوزیشن کے رد عمل کو حیران کن قرار دے دیا ٹویٹر پر جاری قردہ بیان میں کہا کہ عام انتخابات کے مطالبے پر پی ڈی ایم کا حیران ہونا میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ روز ہمیں یہ بتاتے تھے کہ ہماری حکومت ناکام ہو چکی ہے اور ہم عوامی حمایت کھو چکے ہیں انہوں نے لکھا کہ حکومت عوام کی حمایت کھو چکی ہے تو انہیں اب الیکشن کا خوف کیوں ہے جمہوری لوگ تو حمایت کے لیے ہمیشہ عوام سے رجوع کرتے ہیں ساویق وزیراعظم عمران خان کا ایک کہنا تھا کہ پی ڈی ایم کے لیے بہتر نہیں کہ سازش کا حصہ بننے کے بجائے الیکشن قبول کرے پی ڈی ایم کھلم کھلا اپنی وفاداریاں خرید کر قوم کی اخلاقیات کو تباہ کر رہی ہے قومی اسمبلی کے جلاس میں ڈیپٹی سپیکر نے وزیراعظم کے خلاف طریقے عدم اعتماد پر رولنگ دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا تھا جس کے فوری بعد سابق وزیراعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تحریک عدم اعتماد مسترد ہونے پر میں قوم کو مبارک بات دیتا ہوں میرے خلاف طریقے عدم اعتماد دراصل غیر ملکی اجنڈا تھا لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ کل سے اتنے لوگ پیغام دے رہے تھے میں پریشان تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے قوم اس طرح کی سازش کامیاب کبھی نہیں ہونے دے گی سپیکر نے اپنی پاور کا استعمال کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا اسی خطاب کے دوران عمران خان نے صدر عارف علمی کو اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دے دی اور کہا کہ قوم سے کہتا ہوں الیکشن کی تیاری کریں مقام مستقبل کیا ہوگا یہ فیصلہ عوام ہی نے کرنا ہے انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ادھا کرتا ہوں کہ الیکٹر حکومت گرانے کی سازش آج ناکام ہو گئی صدر کو تجویز ملنے کے بعد اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی اپوزیشن سے کہتا ہوں کہ عرقین خریدنے کی بجائے غریبوں کا بھلا کریں اور الیکشن کے میدان میں مقابلہ کریں